السلام علیکم ویرز آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں آپ کو اس چینل کے اندر جتنا آج تک بتا چکے ہیں سٹاک مارکٹ کے حوالے سے الحمدللہ ہماری جو ہیں وہ کافی عد تک جو پریڈکشنز ہیں نائنٹی پرسنٹ اپنے ٹارگٹس پہ ہے اور ٹین پرسنٹ مور بھی انشاءاللہ تعالی اپکمنگ جو ڈیر ہیں ان میں اچیو ہونے جا رہی ہے تو مارکٹ کی طرف آتے ہیں جی مارکٹ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو جمعہ بریک میں بتایا گیا تھا کہ جی آپ لوگوں نے انڈ سیشن سے پہلے پہلے جو لاس سیشن ہے سیکنڈ والا اس میں اس کی کلوزنگ سے پہلے پہلے ایگزٹ لینا ہے وہ ہی ہوا سیکنڈ سیشن کے اندر رول آور ویک ہونے کی وجہ سے اور کلوزنگ ویک ہونے کی وجہ سے معاملات کافی حد تک خرابی کی طرف گئے لوگوں نے سیلنگ پریشر بھی دیکھا اور جو سیونٹی نائن تھاؤنڈ کی جو نفسیاتی حد تھی وہ برقرار نہ رکھ سکی مارکٹ اور مارکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اگر دیکھا جائے تو جو ہے وہ کافی حد تک نیچے آگئی مارکٹ کی بات کرتے ہیں کیا ایسی ہنڈرڈ انڈیکس جناب سیونٹی ایٹ تھاؤنڈ ایٹ نائنٹی سیون کے اوپر کلوز ہوئی ہے اور انڈیکس کو دیکھا جائے تو چونتیس پرسنڈ جو ہے وہ مارکٹ پوزیٹیو تھی ایک سو اکتالیس اشاریہ چھاسٹھ میلین کا والیم ایک اچھا والیم ہے اتنے شیئرز کا اپروکسیمیٹ کام ہوا ہے اور ویلیو جس کی دیکھا جائے تو چھہ ہزار ترتالیس اشاریہ چوبیس میلین بنتی ہے ہائی کی بات کریں تو سیونٹی نائن تھاؤنڈ ٹو فیفٹی فور کا ہائی بھی لگا تین سو نوے پوائنٹ مارکٹ پوزیٹیو گئی لوگ کی بات کریں تو ترپن پوائنٹ صرف مارکٹ جو ہے وہ نیگٹیو تھی اور سیونٹی ایٹ تھاؤنڈ نائن سیونٹین کا جو لیول ہے وہ مارکٹ نے اس وقت دکھایا ہمیں اب بھی اس وقت دکھا جائے تو مارکٹ جو ہے اس وقت دیکھ سکتے ہم لوگ اگر والیم لیڈرز کو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ فور ٹو دولیو ٹیل تقریبا آٹھ پیسے پوزیٹیو کے ساتھ پیس ہے وہ تقریبا چھہر پہ چودہ پیسے پہ کلوز ہوا آٹھ پالیس پیسے پوزیٹیو کے ساتھ ایف ایف ایل نور پہ ترینسٹ پیسے جو پیس ہے اس کا سیکنڈ تارگٹ بھی ہمارا اچیو ہو گیا چھہر پہ کا ٹارگٹ تھا الحمدللہ اچیوڈ ہے تو نو اشاریہ ترینسٹ پیسے پہ تقریبا ایف ایف ایل کلوز ہوا ہے کوسم کی بات کریں تو نور پہ چھبیس پیسے پہ ستانوے پیسے نیگٹیو کے ساتھ اپنے لور لوگ کے بالکل قریب قریب پہل کی بات کریں تو پچھے سیشاریہ اسی پہ کلوز ہوا ایک اشاریہ بتالیس جو ہے وہ پیسے پوزیٹیو کے ساتھ تو سیمیٹری گروپ کی بات کریں تو آج اس کی ایک نیوز بھی تھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دس اشاریہ باون کے اوپر کلوز ہوا سولہ پیسے پوزیٹیو کے ساتھ سینرجی چار پہ دس پیسے چھ پیسے پوزیٹیو کے ساتھ ایف ڈی پی ایل فال داؤ پروپٹیز جو ہے دو روپے بچاسی پیسے پہ انتالیس پیسے پوزیٹیو کے ساتھ ویوز ایپ جو ہے وہ کیپ پہ گیا آپ نے آٹھ روپے کتر پیسے پہ کلوز ہوا اور اس کے بعد کیل کی بات کریں تو چار پہ سولہ پیسے پہ کلوز ہوا دو پیسے پوزیٹیو کے ساتھ تو جناب یہ تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے جو والیم لیڈرز کی ڈیٹیل ہے وہ اس کے بعد تھوڑا سا ہیٹ مائپ کی طرف آ جاتے ہیں ہیٹ مائپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر سب سے پہلے ہوتا ہے اب لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بینکنگ سیکٹر میں ایم سی بی پوائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ اوپر تھا بی ای ایچ ایل جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ پوائنٹ سکس فائف پرسنٹ اوپر تھا اس کے بعد یو بی ایل کو دیکھا جائے تو یو بی ایل تقریبا پوائنٹ فور ون پرسنٹ اوپر نیگٹیف تھا ای می بی ایل ایک پرسنٹ نیگٹیف تھا ایچ بی ایل پوائنٹ ایٹ ٹو پرسنٹ اوپر تھا بی ای ایف آل تقریبا دو پوائنٹ ون سکس پرسنٹ اوپر تھا اس کے بعد نیشنل بینک دو عشارہ 67 پرسنٹ اوپر تھا ایچ ایم بی اور ای ف بی ایل نیچے تھے کریں تو پھر آپ باچھا ہیں اگر آپ بولیں جی میں نے خرید کے رکھ لیا ہے لانگ تم میں چلتا رہے گا کام بہترین رہے گا تو یہ پھر آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک غلطی کر رہے ہیں تو یہ جناب سارا جو ہے وہ سینریو تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب تھوڑا سا ہم لوگ آ جاتے ہیں مارکٹ سینریو کی طرف کے مارکٹ جو ہے وہ اس میں فرٹلائزر سیکٹر نے کیسا پر فارم کیا تو سب سے پہلے فرٹلائزر سیکٹر میں دیکھیں FFC ہے آپ کے سامنے FFC بھی تقریبا کوئی جو ہے وہ .72 пош�로 جہاں نیگٹیف تھا اس کے بعد ہے ای فیڈ ہے ای فیڈ بھی تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ .17 پرسنٹ ٹھوس کے بعد دیکھا جائے تو انگرو ہے انگرو ابھی میں Korea کی طرف تھا اس کے بعد اف Natalie بیل جو ہے وہ تقریبا ڈو Okey Author 5 پرسنٹ اوپر تھا فف بھیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایف ایف سی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے اور ایف ایف بی ایل کے جس کے پاس شیئر ہوں گے اس کو ایف ایف سی کے بھی شیئر دیے جائیں گے ہر تین ایف ایف بی ایل کے شیئر کے پیچھے ایک ایف ایف سی کا شیئر ملے گا اس کے بعد فاطمہ فرٹلائزر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ نیگٹیف کی طرف ہے اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکلوریشن کمپنیز میں ماری پیٹرولیم بہت اچھا پرفارن کیا ایک اشاریہ پندرہ پرسنٹ کے پولیٹیف تھا او جی ڈی سی کو دیکھا جائے تو پوائنٹ تھری پرسنٹ نیگٹیف تھا اس کے بعد پی او ایل ہے پوائنٹ سیون زیرو پرسنٹ نیگٹیف اور پی پی ایل دیکھا جائے تو پوائنٹ فائی زیرو پرسنٹ جو ہے وہ نیگٹیف کی طرف تھا سیمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو لکھی سیمنٹ ہے کوہارٹ سیمنٹ آلریڈی آپ کو کل بتا دیا تھا کہ آنے والے وقت کا لکھی ہے تو لکھی سیمنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ون فائی پرسنٹ اوپر تھا کوہارٹ سیمنٹ ٹین پرسنٹ اوپر گیا فوجی سیمنٹ بھی پوائنٹ ایٹ تھری پرسنٹ نیگٹیف ڈی جی خان سیمنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ون فائی پرسنٹ نیگٹیف اور میپل لیف جو ہے وہ پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ نیگٹیف تھا چرار سیمنٹ اور پائنیئر سیمنٹ ہمیں پرفارم کرتے ہوئے تھوڑا بہت نظر آئے اس کے بعد تیکنالوجی سیکٹرز آ جاتا ہے تیکنالوجی سیکٹر میں سسٹم ٹی آ جی دونوں نیچے تھے ٹی آ جی تقریباً ڈیڑھ پرسنٹ نیچے گر گیا سسٹم کی بات کی جائے تو پوائنٹ ٹو سکس پرسنٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی نیگٹیف اس نے شو کیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فارمسوٹیکلز ہے ہائی نون ہے سرل ہے اور ایبٹ ہے یہ سب میں تھوڑا تھوڑا والیم تھا اور تھوڑی بہت بائنگ دیکھی گئی لیکن کچھ خاص جو ہے وہ فرق نہیں پڑا گلیکسو کے اندر لوگوں نے کام کیا ہے کافی آج گلیکسو جو ہے وہ تقریباً ون پوائنٹ سیون سیون پرسنٹ اوپر بھی گیا تھا اس کے بعد پاور جنریشن کی بات کرتے ہیں پاور جنریشن میں ہب کو ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تقریباً کوئی 0.03% نیگٹیف تھا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے کیپ کو ہے کیپ کو بھی تقریباً نیگٹیف کی طرف تھا اس کے بعد جو ہے پیکیج ان پاور وہ تقریباً 0.5% اوپر چلا گیا تو یہ مارکٹ کا جو سینریو تھا میں نے ہیٹ میپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ریفائنڈری کی تھوڑی سی میں بات کر دیتا ہوں آٹوموبیل سیکٹر کی بھی بات کرتا ہوں آٹوموبیل سیکٹر میں ایمٹیل 0.20% اور انڈو جو ہے وہ 1.01% جو ہے وہ تقریباً اوپر گیا اسی طرح جو ریفائنڈریز ہیں ریفائنڈریز کے اندر بھی دیکھا جائے تو ایٹی آرل ڈاؤن فال کی طرف تھا سینرجی نے پرفارم کیا اور این آرل بھی ڈاؤن فال کی طرف تھا جناب یہ تو ہیٹ میپ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہے آپ تھوڑا سا نیوز کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے جی پی ایس ایکس کلوزنگ بیل دیکھا جاتے ہیں تو تقریباً وہی 78,897 کے اوپر مارکٹ کلوز ہوئی ہے 34 پوائنٹس نیگٹیف کے ساتھ تو دیکھا جائے تو مارجنالی جو ہے وہ تقریباً یہ پچھلی دفعہ سے 34 پوائنٹ ہے وہ اوپر ہی ہے تو یہ جناب 141 ملین کا جو اس میں والیم تھا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ایس کے نیوکلا شولز پرامیس ان سی او پی ڈی ٹرائل یہ ایک نیوز تھی اس کے بعد دیکھا جائے تو جناب یہ جناب اس کے بعد جو ہے نیوز تھی کیابنٹ اپروف 15 days extension کیابنٹ اپروف 15 days extension فور شوگر ایکسپورٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان آرڈر سٹرکٹ کمپلائنس اس کے بعد نیوز تھی جی کہ سی سی پی ایشیوز کنسلٹیشن پیپر فور پبلک آفرنگ ریجیم ایمپرویمنٹ یہ ایک نیوز تھی اس کے بعد جناب جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ اس کے حوالے سے نیوز تھی اس کے بعد دیکھا جائے تو فورنرز پول آؤٹ لارجسٹ ٹی بل اماؤنٹ ان تھرٹی منٹس یہ ایک نیوز تھی حوالے سے تھے کہ فورن پول آؤٹ لارجسٹ ٹی بل اماؤنٹ ہوئی ہے تھرٹی منٹس میں یہ آپ لوگوں کو بتایا اس کے بعد پی کی آر اپریشیٹ بائی پوائنٹ ون ون روپیز اپروکسیمیٹ دو سو اٹھتر اشاریہ ستاون کے اوپر جو ہے آج انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ تھا تو اس کے بعد ویکلی انفلیشن میجر چینجز جو یہ ہے ٹمیٹوز ہیں وہ تقریباً چودہ پرسنٹ گرا ہے جو چکن ہے ون پوائنٹ سکس پرسنٹ اس کے بعد ویڈ جو ہے وہ ایک اشاریہ تین پرسنٹ اور ریڈ چیلی پاودر جو ہے وہ ون پوائنٹ تری پرسنٹ ہائی سویڈ ڈیزل جو ہے ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ نیچے آیا ہے انین جو ہے وہ میجر انکریز انین میں ہوئے تری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پلس گراہم جو ہے وہ ون پوائنٹ سیون پرسنٹ گارلک ون پوائنٹ فور پرسنٹ اور ایل پی جی سیلنڈر پوائنٹ نین پرسنٹ اور کوکڈ بیو جو ہے پوائنٹ سیون پرسنٹ اوپر گیا ہے اس کے بعد اٹک ریفائنڈ ہائیلز مین یونٹ فور اپگریڈ ایمید ہائی ایچ سٹاک پائل اٹک ریفائنڈ لیمیتڈ ایٹی آرل ویل بی شہتنگ دون اٹس مین دی ڈیسٹیلیشن یونٹ باتیس ہزار چار سو بی پی دی بی رل پر دے فور دا اپگریڈیشن فور دا انٹرومنتیشن فروم سپٹیمبر سکھ ایٹ ویٹی فور کمپنی فائلنگ اور پی ایس ایس ریویل تو دی یہ ایک جناب سینسیٹیو پرائز انڈیگیٹرز کے بارے میں بات ہو رہی تھی سینسیٹیو پرائز انڈیگیٹرز میں دیکھا جائے تو جو ہے وہ سپی ای فور ویک انڈڈ سپٹیمبر فیفت ٹو تھاؤاؤزن ٹو تو جناب یہ سینسیٹیو پرائز انڈیکس جو ہے وہ آپ دیکھا جائے وہ ویک لیے نیکی نیوز تھی اس کے بعد سینسیٹی گروپ میں نے آپ بتایا اس کی نیوز آئی ہے سینسیٹی گروپ بورڈ اپروز فارمیشن آف ہو جو ہے اون یو ای سبسیڈری جناب یہ بڑی اچھی نیوز ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو سینسیٹی گروپ جو ہے وہ بورڈ اپرووز ہو گیا جو فارمیشن آف ہو ہولی اون یو ای سبسیڈری کے یو ای کے جو شیئر ہیں وہ بھی جو ہے وہ اون کریں گے اس کے بعد دیکھا جائے تو اگری تو جو ہے نا انڈسٹری سفرز روپیز ایٹی فور ملین لاؤس ان تری منس جناب یہ اگری تو اس کے نام سے جو کمپنی ہے اس کی بھی انہوں نے ڈیٹیل دے دی ہے اس کے پر ہماری اتنی ورکنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی نیوز ہے تو شیئر کر دی ہے میں نے اس کے بعد دیکھا جائے تو پی سی آئی سی ایل ارشد تو فوکس آن تارگیٹ مارکٹ فور انہیل ایسی می اپر چونٹیز یہ ایک نیوز تھی اس کے بعد جناب پاکستان گول ریزر رائز 183 ملین ڈالر تو 5.23 بلین ڈالر تو یہ جناب بڑا اچھا ایک نیوز تھی اس کے بعد آن دی ڈیفینس ڈی آج تھا اس کے حوالے سے نیوز تھی جناب ہم بہت کریش کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں نیشنل فور پروفیٹ سلم 41% in فینانشل year 24 جناب نیوز مطاعت ہی رہے پروفیٹ سلم کی طرف آئے 41% نیچے گئے گیا تو ارننگ پر شیئر 5.44 تھی جو کہ پہلے 9.33 تھی اور 5.44 ہو رہی ہے جناب PSX وان اف لیگل ایکشن یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں جو بھی ان کا لوگو یوز کرے گا کوئی بھی کرے گا پی ایک 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 ہے وہ ایک 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 خیل لیا جائے گا sbp discontinues fe25 deposit data اس کے بعد ccp ccp pas join forces to tackle deceptive marketing practices in pakistan یہ ایک نیوز تھی جناب دک کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ccp and the پاکستان advertiser society are expanding their collaboration to promote self regulation self regulation to promote aiming to detair despective marketing تو جناب یہ marketing کے حوالے سے کوئی نیوز ہے کمپیٹیشن کمیشن کی اس کو اینیوی سٹاک مارکٹ سے اس کا کوئی چالک نہیں بنتا state bank of pakistan announces winning art for new bank note جناب نے bank note کمپیٹیشن ہوگا اس کے اوپر نئی نوٹ آنے جا رہے ہیں اکی ڈی سکیورٹی want to impersonate scam جناب اکی ڈی کے نام لے کے لوگ scam کرے تھے تو انہوں نے اس کو بھی اکی ڈی والوں نے بتایا کہ ہمارا نام لے کے scam ہو رہے تو اس کو وائیڈ کیا جائے اب تھوڑا سا آجاتے مارکٹ کی طرف جناب آپ کو بتاتا چلوں کہ منڈ کو سٹریٹیجی کیا رکھنی ہے دیکھیں مارکٹ اصل میں گرنے کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ رول آور ویگ تھا کچھ بڑے ڈیلز جو ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ویک ویک سٹرانگ ریزیسٹنسی لیکن ابھی ہمیں ٹوڑتی نظر آئی تو می بھی ہو سکتا کہ یہ رول آور ویک ایف ایک ہو لیکن آپ نے اس میں تھوڑا سا رسک اس طرح سے لینا ہے کہ جو ہے وہ منڈے کو آئیں اگر مارکٹ سیوٹی نائن سے اوپر سلسٹین کرتی تو گے اور سیلنگ بھی جو ہے پروفٹ ٹیکنگ بھی کریں گے اچھی ٹیڈ لیں گے اگر یہ سیوٹی نائن تھاؤزن کا لیول جو ٹوٹا ہے اگر یہ سیوٹی نائن تھاؤزن ایٹ ہنڈ سے مارکٹ بلو آ جاتی ہے تو آپ پھر کیا کریں گے اور جو ہے سیوٹی دبل ٹیڈ اس میں آپ لوگ کو بقیدہ سپورٹ لیول سوٹ بتائی جائیں گے اور آپ لوگ کو شیئر کے جو فندی ٹیکنیکل ہیں اور جو اس شیئر کی جائیں گی اور پروپر طریقے سے آپ کو ایڈ وائیس کیا جائے گی اپنا بہت بہت خیال رکھے ہمارے چینلنگ اسے نکتا ہوں 0322 4646911